بھارت کے زینظام کشمیر میں ظاہر ہے ایک مہینے سے ایک جیسی صورتحال ہے بندشیں پابندیاں قدگنیں تجارتی اور تعلیمی سرگرمیاں ماطل ہیں لیکن اس میں صحافیوں کو سب سے بڑا مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ وہ اپنا کام بھیج نہیں پاتے ہیں کیونکہ انٹرنیٹ اور ٹیلی فون بند ہیں لیکن دوسرا مسئلہ بھی ہے کہ وہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ تک سفر کرتے ہیں تو راستے میں کس طرح کے مشکلات آتے ہیں شاون آپ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جو آپ کہتے ہیں وہ کیا ہے میں نکلا تھا لال چوک میں سٹوری کے لیے میں گیا تھا اور شرینگر میں میں سٹوری کے لیے آیا تھا کہ ہیلتھ میں کیا پروپلم ہے ہیلتھ کو لے کے تو ہم جا رہے تھے میرا کیامرہ میرے کندے پہ تھا اور ہم لوگ جا رہے تھے تو نواتا میں ہم کو سی آر پیف نے روکا پھر میرا فون لے کھا پھر انہوں نے بولا کہ یہ تو بہت گربرد انسان ہے اور پھر میرے کو لے گئے نواتا پولیس ٹیشن جے کے پولیس کی ہاتھ میں صاپ کے وہ نکل گئے تو جے کے پولیس نے پھر میرا کیامرہ اور پھر فون سب دیکھا اس میں اور ان کے ساتھ سے ان کو لگا کہ کچھ اوفینسیو نہیں تھا اس میں اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں کتنا مشکل ہے کام کرنا ایسے نیکسٹو ایمپوسیبل ایسے بکوز کوئی کمیونکیشن تو ہے ہی نہیں اگر کل میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں اگر میں ڈیٹین ہوتا بک ہوتا کچھ کیا ہوتا میرے ساتھ تو میں کسی کو انفارم بھی نہیں کر پاتا ایڈمنیسیشن بولتا ہے کہ سب کچھ نارمل ہے سب کچھ حالات صدر رہے ہیں سب کچھ صحیح ہے لیکن ہم جب جاتے ہیں تو جو آرمی ہے یا پولیس ہے ان کو جانے نہیں دے گی یا بہت سارے سوال پوچھے گی اور کچھ علاو نہیں کرے گی کچھ دکھانے کے لیے لوگوں سے بھی بات نہیں کر سکتے ہیں تو ماحول بہت ہی مطلب بہت ہی کنٹرول ہے زہب آپ دوہزار سولہ میں خود متاثر ہوئے ہیں آپ کی آنکھ میں پیلٹ لگا تھا تو آج کی صورتحال کو اگر آپ کمپیر کریں دوہزار سولہ کے ساتھ تو کیا باتیں آپ کیا فرق ہے یا آج زیادہ مشکلیں کام کرتا ہے یہ تین سال سے علاج کر رہا ہوں میں اپنی آنکھا جب میں پھر سے کنفلکٹ کور کرنے آیا تو سوچا چلو اس بار کچھ ریلیکزیشن ہوگی لیکن یہاں پر کنفلکٹ میں واپس آ کر پتا چلا ہے یہاں پر کسطوں کی زندگی اب بتانی پڑے گی کیونکہ کمیونکیشن نہیں ہے کیونکہ آپ کہیں پہ رکھیں تو سی آر پی آف والے کا موڈ بگڑ جاتا ہے جی آگے چلو سر بات تو سنو نہیں آگے چلو ابھی ریسنٹلی جب میں نوا قدل میں گیا تھا وہاں پر ایک بزرگ کی ڈیتھ ہو گئی تھی سموک کہنے ستھر کی وجہ سے ٹیئر گیس کی وجہ سے وہاں پر پہنچنے کے بعد مجھے سی آر پی آف والے نے روکا جو کہ ان کی ڈیوٹی تھی سمجھ آتا ہے مجھے جو آپ کی ڈی ایم صاحب ہے ڈیسٹرک مجیسٹریٹ ان کا ایتھارٹی لیٹر دکھا میں نے کہا جی کرفیو پاس ہے تو وہ ایتھارٹی لیٹر پر آڑ گیا تو مجھے تقریباً آدھا ایک گھنٹہ وہاں پر روکا اور مجھے وہ سمجھانا پڑا کہ ایتھارٹی لیٹر اور کرفیو پاس ایتھارٹی لیٹر پر آڑ گیا تو یہ سب دکھتے مدب دوہزار سولہ میں بھی تھی آج بھی ہیں آج بھی کتنے سارے ایسے صحافی ہیں جو فریلانس کرتے ہیں اور ان کے میمری کارز ڈیلیٹ کر آئے گئے اس دوہزار انیس میں